بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں اور آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جیسے میرے ہزبن جو ہیں وہ دبائی میں ہیں اور ہم لوگ ادھر کراچی میں ہو چکے ہیں ہم نے دبائی میں رہتے ہوئے ہمیشہ بارش کو انجوائے کیا ہے کبھی بھی اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن حالیہ بارش کے بعد دبائی کی آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے کام میں دخل نہیں دینا چاہیے اللہ پاک جب چاہے بارش بھیجتے تھے مگر یہ یو اے گورنمنٹ نے کلاوڈ سیڈنگ کر کے بارش کروائی اور اب جب انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ بارش ہوگی تو اللہ پاک نے اتنی زیادہ بارش کر دی جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہر ایک شخص کو جس جو اس وقت ہوئی میں ہے کسی کو پانی نہیں ملا کسی کو دودھ نہیں ملا کوئی اوپر سے نیچے نہیں آ سکتا تھا اور ہزاروں گاڑیوں کا برا حال ہوا میرے ہزبن کی گاڑی بھی بری طریقے سے پانی میں سٹک ہو گئی تھی بہت سارے لوگوں نے مل کے اس کو جو ہے دھکا لگایا اور پھر اس کو ایک جگہ لے جا کے میرے ہزبن نے پارک کیا الحمدللہ سے وہ مین ڈیرہ میں ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوا لیکن شارجہ میں تو بہت زیادہ گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے پوری پوری گاڑیاں جو ہیں دو تین دن تک اسی طرح پانی میں پڑی رہی ہیں سپر مارکٹس کا برا حال ہو گیا اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے سپر مارکٹس کے اندر کہ مطلب سمان سمیٹنا مشکل ہے آپ لوگ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اتنے زیادہ لوگوں نے رات بھر اپنے گھر سے باہر گزاری وہ روڈ پر ہی سٹک رہے کتنے لوگوں کو پولیس نے ریسکیو کیا لیکن اتنے زیادہ لوگ تھے کہ پولیس بھی کس کو بچاتی تو یہ دیکھیں انکل بچارے کس طریقے سے لا چار جو ہے نا گاڑی کے اوپر کھڑے میں کہ مجھے بھی کوئی بچانے کے لیے آئے گا ایمبولینس سٹک ہوئی بھی ہے اس کے پیشنٹ کو لوگ اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں اتنا برا حال میں تو دیکھ دیکھ کے میرا دل اتنا خراب دبائی سے ایک الگ ہی طریقے کی محبت ہے وہاں پر میں نے سترہ سال اپنی لائف کے گزارے ہیں کبھی اس طریقے کا کچھ نہیں دیکھا لیکن اس دفعہ تو حزبن نے بھی اتنی ویڈیوز بیجی اور سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر بہت بہت دل خراب ہوا اب بہت زیادہ چیزیں سملنے میں آ گئی ہیں راتوں کو پوری پوری رات پانی نکالا جا رہا تھا بہت بہت زیادہ یو اے ای گورنمنٹ نے کام کیا دو دن بہت اچھا ہوا اور بہت زیادہ چیزیں انہوں نے سمحال لیں لیکن اب جو آفٹر ایفیکٹس رین کے آ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ دبائی کا ایریا ہے محسنہ وہاں کی بلڈنگ میں جو ہے نا لوگوں کو ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی تو کچھ لوگ سمجھے کہ بھائی زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں یہ بلڈنگ 108 فلورز پر مشتمل ہے نا تو اس کے جو لوگ تھے وہ باہر نکلے پھر انہوں نے کمپلین کری تو سیول ڈیفینس آفیسر نے آ کے یہ کنفرم کیا کہ رین کی وجہ سے جو ہے بلڈنگ کا ایک حصہ جو ہے خراب ہو چکا ہے تو فوراں جو ہے بلڈنگ کو خالی کرا لیا گیا اور سیل کر دیا گیا ہے اس کی وجہ سے وہاں کے لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں وہ لوگ اپنے لئے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں رہنے کے لئے ارجین بیسس پر بہت زیادہ وہ ہے یہ سب مجھے لگتا ہے کہ قیامت کی ہی نشانی ہے کیونکہ یہ سب پہلے سے بتایا جا چکا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئے ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اس کو شیئر کر دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں اپنی یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ